بتانا تو پڑے گا میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان اور بتانا تو پڑے گا میں آج ایک ایسا مدہ جو لوگوں کی آستھا سے جڑا ہے یہ ایسی خبر ہے جو آنکھ موند کر بھکتی کرنے والے کروڑوں لوگوں کی آنکھیں کھول دیکھی کسی بھی دھاروک سنسٹھا یا ٹرسٹ کی سمپتی اس سے جڑے بھکتوں کی ہوتی ہے لیکن جب کوئی بابا اس سمپتی کو اپنی بپوتی بنا لے تو اسے امانت میں خیانت ہی کہیں گے ریپ کیس میں بیس سال کی سزا کات رہے ڈیرہ سچا سودا کے پرمک رام رحیم نے ڈیرے کی تیرہ ہزار کروڑ کی سمپتی اپنے بیٹے کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہا جا رہا تھا کہ بابا کے بعد ان کی چہیتی ہنی پریت ڈیرے پر حکومت کرے گی لیکن بابا کے پریوار کے ساتھ مل کر ڈیرے کی چیئر پرسن مپشنا نے ہنی پریت کو سائیڈ لائن کر دیا ہے ایسا لگتا ہے ڈنگے کی آروپی ہنی پریت بھی جیل میں بند ہے اور اس پیچ بابا کے بیٹے جسمیت کو نیا دیرہ پرمک بنانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے اور جلد ہی اس کی تاج پوشی بھی ہو سکتی ہے اب دیرے کی تیرہ ہزار کروڑ کی دولت پر بابا کا بیٹا راج کرے گا ایسے میں بتانا تو پڑے گا کہ دیرے کی دولت بابا کی یا بھکتوں کی دیرے کی سمپتی کیسے بنی بابا کی پپوتی اور تیرہ ہزار کروڑ کی ویراثت بیٹے کو کیوں دی جا رہی ہے ویراثت کی جنگ میں کیا مہرا بنی ہنی پریت ان سوالوں کی جواب تلاشیں گے لیکن پہلے دیکھیں یہ رپورٹ بیٹے کو ویراثت سوپنے کی تیاری دیرے کی دولت پر بیٹا کرے گا ویراثت کی لڑائی میں بھاری پڑا پریوار دیرے پر ہنی نہیں کرے گی حکومت بابا کے بیٹے کو دیرے کا تاج 25 اگست کو گرمیت رام رحیم کے جیل جانے کے بعد سے ہی اس بات کے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ آخر ڈیرے کی کمان کون سمحا لے گا بابا کے 3000 کروڑ کے سامراجے کا آدھی پتھ کس کے ہاتھ ہوگا لوگوں کی زبان پہ ہنی پریت کا نام آ رہا تھا لیکن بابا اور ہنی پریت کے پریم کے بیچ پریوار بھاری پڑ گیا دو دن پہلے کی ان تصویروں نے ہنی پریت کا سارا حساب گڑڑا کر رکھ دیا رام رحیم کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والی ہنی پریت کو دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال دیا گیا یہ اس وقت کی تصویریں ہیں جب گرمیت رام رحیم کی ماں نصیب کور رام رحیم سے ملنے روح تک جیل پہنچی تھی ساتھ میں رام رحیم کا بیٹا جشمید بھی تھا رام رحیم کی ماں نے قریب آدھے گھنٹے تک رام رحیم سے جیل میں ملاقات کی سوطر بتاتے ہیں کہ اس نے رام رحیم کو کافی سمجھایا اور پھر پوتے جشمید کو اترا دکاری گھوشت کرنے کے لیے بابا کو رازی کر لیا اس کے بعد جشمید نے بھی رام رحیم سے ملاقات کی اور بابا نے بیٹے کو گو اہیڈ کا سگنل دے دیا رام رحیم کے جیل جانے کے دو مہینے بعد اس کا پریوار سرسہ کے ڈیرے میں لوٹ آیا ہے پچیس اگست کو رام رحیم کے جیل جانے کے بعد پریوار ڈیرہ چھوڑ کر سادستان کے گوڑ سرموڑیے میں اپنے پشتینی کاؤں میں رہنے چلا گیا تھا اسی مہینے کی چھبیس تاریخ کو بابا کا پریوار سرسہ کے ڈیرے میں لوٹ آیا ہے خبر ہے کہ آج کل بابا کا بیٹا جسمید کی ڈیرہ کا روز مرہ کا کام دیکھ رہا ہے بپاسنا کے پاس ہی تھا لیکن اب جیدہ چرچہ چل رہی ہے جسمید کو بتا رہے ہیں جسمید کو سارا کام تو نظم آ رہے ہیں ڈیرے میں جسمید کی تاج پوشی کی تیاری چل رہی ہے رام رہیم کی ماں ناصیب کور نے ڈیرے میں ایک بیٹھک بلائی ہے بیٹھک میں رام رہیم کی سسرال کے لوگ کو بھی بلائے گیا ہے اس بیٹھک میں جسمید کی تاج پوشی کا اعلان ہوگا خبر ہے کہ 25 نومبر کو رام رہیم کے گروہ شاہ ستنام کی جہنتی پر جسمید کی تاج پوشی ہو سکتی ہے ڈیرے سے جلے سوتر بتا رہے ہیں کہ بابا کا بیٹا جسمید انوپ چارک طور پر ڈیرے کا کامکاج سنبھال چکا ہے ویپاسنا نے ڈیرے کی چابیاں جسمید کو سوپ دی ہے وہ جسمید کو ڈیرہ منیجمنٹ کی ٹریننگ بھی دے رہی ہے ویپاسنا نے جسمید کو بتا ہے کہ پولیس اسے کبھی بھی گرفتار کر سکتی ہے ایسے میں وہ ڈیرے کا کامکاج جتنی جلدی سیکھ لے وہ ترہا اچھا رہے گا بابا کی تین سنتانے دو بیٹی اور ایک بیٹا جسمید جسمید کافی سمجھ سے ڈیرے میں ہی رہتا رہا ہے اور اسے ڈیرہ منیجمنٹ کے بارے میں کافی کچھ پہلے سے پتا ہے ڈیرہ منیجمنٹ کی چیئر پوریسن ویپاسنا جسمید کا ساتھ دے رہی ہے تو بڑا سوال ڈیرے کی دولت بابا کی یا بھکتوں کی اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ گرداز تور موجود ہیں جو پورف سیوا دارے ہیں سنڈیرہ سچا سودا میں ہی رہتے تھے ہمارے ساتھ جواری آدھ موجود ہیں پروکتہ ہیں ہریانہ بیجپی کے ہمارے ساتھ ایچ ایس راوت صاحب موجود ہیں دھرم گروہ ہیں آچارے بکرمہ دیتے ہمارے ساتھ موجود ہیں دھرم گروہ ہیں سندیپ مشرا موجود ہیں جو پروکتہ ہیں سنڈیپ مشرا جی ڈیرے کی دولت بابا کی ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں یا اس پر بھکتوں کا زیادہ عدھکار ہے دیکھئے ڈیرہ بھکتی اور بھکتی کی بھاونہ سے اوٹ پروت آستھا کا کیندر ہے وہاں سمپتی کا تو مطلب ہی نہیں وہاں تو آستھا کی سمپتی ہے جن چیزوں کا آقلن آپ لوگ کر رہے ہیں وہ کسی ایٹ پتھر اور پیسوں کی قیمت لگا رہے ہیں لیکن چھے کروڑ لوگ کسی پیسے کے مولے سے نہیں گروہ کے آشروات کے لیے ہیں گروہ کی بھکتی کے لیے ہیں پیسوں کا مول تو پتہ نہیں کیوں آپ لوگ لگا رہے ہیں سر ٹھیک ہے چلیے ہم ایسی بات کر رہے ہیں دنیا والی بات کر رہے ہیں آپ صرف بھکتی کی بات کرو لیکن جو ہے وہ سمپتی اتنی کروڑوں کی وہ کس کو دینے والے ہیں بابا کا ادھیکار ہے وہ جس کو چاہے دے دیں یا بھکتوں کا بھی اس میں کچھ ادھیکار ہے انہوں کا بھی کچھ کہنا ہوتا ہے دیرہ سچا سودا کی جو پرمپرہ رہی ہے 1948 سے دیرہ کرسٹھاپنا ہوئی اور ساہ مستانہ جی بلوچستانی پہلے اس کے آدھات میں گرو رہے اور انہوں نے جب یہ گدی نسی کی تو انہوں نے اپنے بھکت کو کی کسی بیٹے کو نہیں کی بھتیجے کو نہیں کی اور جب ستنام جی مہراج جی گدی پہ آئے تو انہوں نے بھی یہ کسی اپنے بیٹے یا پتر کو نہیں دی اور آج جسمید جی کا یہ پریس نوٹ یہ بیان آیا ہے کہ گرو گدی کے وہ اپنے آپ کو لائک نہیں سمجھتے اور وہ وہی جب تک گرو جی ہے پوچی گرو جی وہی ڈیرے کے سروے سروہ ہے اور ایک بات اور نہیں سمپتی کی تو آپ کو بتا دے گرو جی کوئی چھوٹے موٹے پریوار سے نہیں وہ ایک بہت بڑے نمبردار پریوار سے سو بیگے کے ایک لوگ کا کاشتکار ہیں وہ اور آج بھی اپنے نیک پاک کمائی سو سمیرہ جی ایک لائن سمیرہ جی ایک لائن بس سمیرہ جی ایک لائن بتا دوں میں سو بیگے کے زمیندار کتنی بڑی بڑی گاڑیاں نہیں لے سکتے جو لیتے تھے وہ اور اس طرح سے ہیلیکاپٹر میں نہیں چل سکتے فلمیں اپنی شوک کے لئے نہیں بنا سکتے پانچ پانچ فلمیں سو بیگے کا زمیندار نہیں بنا سکتا وہ تو دے رہے کے پیسے پہ ہی اگر میرا پورا جواب سن لیں گے تو اچھا ہی ہے جتنی بھی وہ کمائی ہوتی ہے آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا لگے بلکل دے رہا ہوں میں سمپتی جو ڈیرے کی ہے وہ بابا رام رہیم کی ہے یا بھاکتوں کی ہے بابا رام رہیم جسے چاہیں گے اسے دیں گے یہ ہے یا نہیں یہ گروہ گھگڑی ہے سمپتی کسی گھگڑی کی نہیں ہو سکتی یہ ترسٹ ہے یہ جو اتنی بڑی سمپتی ہے وہ بابا کی پہ پہتی ہے اس پر بھاکتوں کا کوئی عدکار نہیں بھاکتوں سے جمع ہوا ہے نا یہ سب کچھ دیکھیں سرکاری طور پر اگر کوئی انجیو یا ٹرسٹ ہے تو اس کا جو پریشیڈنٹ ہوتا ہے وہ سروے سروہ ہوتا ہے لیکن جو آدھے سایا ہائی کورٹ کا اس کے ذاو سے تو یہ کاغیا تھا کہ جو ڈیرے کی سمپتی ہے اس کو بیچ کر کے جو بھرپائی کی جائے گی تو اس ذاو سے تو مجھے نہیں لگتا وہ ڈیرے کی سمپتی رہ گی یا انجیو کی رہ گی کیونکہ سرکار کو یہ رائٹ ہوتا ہے اگر اس پرکار کی کوئی پروڑمز اگر ہوتی ہے تو سرکار اس کو سمپتی کو لے سکتی ہے باپس انجیو کی سمپتی کو یا ٹرسٹ کی سمپتی کو باپس سرکار لے سکتی ہے تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ وہ سمپتی ٹرانسفر ہوگی کیونکہ ابھی اس سمپتی کے اوپر ایج پر ہائی کورٹ کے انسار وہ سرکار کے عدین جانے والی ہے چلی وہ تو ہم پتہ کر لیتے لیکن اس میں تو انہیں صرف بھرپائی کرنی تھی نقصان کی اگر وہ بھرپائی کر دیتے تو اٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ٹیکنیکالٹی ہے اور اگر مانوہ اٹیچ نہیں کرتے اور پھر بچ بھی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ انجیو کی ہی پروپرٹی مانی جائے گی اور اس کے جو جب تک یہ پریسیڈنٹ رام رہیم جی ہے جب تک وہ ہی مالک رہنے والے رام رہیم جی پریسیڈنٹ نہیں ہے اور پریسیڈنٹ نہیں ہے وہاں پہ جو بھی ہے چیئر پرسن بیپرسنہ جی ہے انجیو کا کوئی پریسیڈنٹ ہوتا ہے انجیو نہیں ہے انجیو نہیں ہے انجیو نہیں ہے انجیو نہیں ہے پہلے پہلے ہمارے آدھر صاحب موجودوں نے شامل کر دیتے جوارے آدھر جی سرکار ایسا کچھ کرنے والی ہے پتی لینے والی ہے جس طرح کی بات اچھ 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 راوت جی کر رہے دیرے کی سمپتی پر کوئی دخل اندازی کر رہے گی یا دیرے کو صرف بھرپائی کرنی ہے نقصان کی کیا اس طرح کی کوئی جانکہ رہی ہے دیکھیں ابھی تو ہم کچھ نہیں اس ویشے پر کر رہے کوٹ نے یہ کہا تھا کہ کیونے جتنے بھی دیرے ہیں رام ناہیم سے سمبندیت حریانہ کے سیتر میں ہم ان کو ایک بار جا کر چیک تو اس کے ناتے جو بھی کوٹ نے اس کے لیے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی اس ناتے ہم نے سبھی دیرے چیک کر لی ہیں سرکار کا دیرے پر کبجے کا کوئی ارادہ نہیں ہے مانیا نیالے کا اس ویشے پر جو بھی آدیس آئے گا ہم اس کا انوپالن کریں گے اس کا پالن کریں گے اس ویشے مجھوائے گا آج دیرے میں ہریانہ سرکار کا کوئی کسی طرح کا ہسنگ سیت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن دیرے کی سمپتی بابا کی بھپوتی کیسے بنیں گرداز تور جی بلکل یہ گرمیت رام رہیم کی سمپتی نہیں ہے یہ دیرہ کی سمپتی ہے اور دیرہ کی سمپتی کیونکہ پہلے جو مستانہ جی کے ٹائم پہ یہ بلکل کلیر تھا کہ کسی اپنے پریوار کو نہیں دے سکتے جو ان سے پہلے مستانہ کا پریوار وہاں پہ انوالو نہیں تھا نہ ہی ستنام جی کا پریوار وہاں پہ تھا لیکن یہ گرمیت رام ریم کا پورا کا پورا پریوار وہاں پہ انکم لے رہا ہے وہاں سے پہلے کوٹیاں وہاں پہ بنائی ہیں پورا کا پورے پریوار کو وہاں پہ سیٹل کیا گیا ہے یہ سوچی سمجھ ساجش کے تحت اس کو پورا کا پورا ایک پرسنل جہدہ بنا کے رکھ دیا ڈیرہ کو یہ بلکل پرسنل بنا کے رکھ دیا انہوں نے اور پورا گرمیت رام ریم اس کو اپنے پریوار کو ہی دینے کے لیے دوہزار چار میں ٹرسٹ بنائی تھی تو اس کا جو وہ کیا تھا وہ جسمیت کو بنایا گیا تھا جو اس کی وسیعت کی گئی تھی اس میں دوہزار چار کے اندر ایک وسیعت ہے اس کی نقل میرے پاس ہے اس میں جسمیت کا نام کلیر لکھا ہوا تھا اور ویسا ہی یہ اب جو سامنے آ رہا ہے کہ جسمیت کو دیا جا رہا ہے کہ چھے چھے کروڑ کی یہ سنگت بتا رہے ہیں تو چھے کروڑ میں کوئی بھی ان کو لائک آدمی نہیں ملا کیا کسی کو بتایا جا سکے صرف اور صرف اپنا پریوار اور اپنا پریوار ٹھیک ہے ڈیرے کی پوری سمپتی کو اپنی پرسنل زمپتی اجادات کی طرح رام رحیم ابھی تک اس کا استعمال کرتے رہے ہیں اس پر کیا کہے گی سنگت جیہ اور وہ تو ایک وسیعت کا بھی ذکر کر رہے ہیں دوزار چاپ میں دیکھئے آج ہی پریس نوٹ ریلیز ہوا ہے اور آپ کے چینل پر اور تمام بھارت کے میڈیا پر جسمیت جی کا خود کا بیان ہے کہ ڈیرے کی پرمپرہ نہیں رہی ہے ڈیرے میں پریوار ان کا پورا رہتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے وہاں گھر بنائے ہیں گاڑیاں وہ خریدتے دیرے کی پیسے سے سنتو دیرے سے سمپتی ایک روپیہ دیرے کا نہیں ہوتا ایک روپیہ دیرے کا نہیں خرچ ہوتا ان کے پریوار پر ایک روپیہ خرچ نہیں ہوتا ان کے بیٹے پر ان کے پتر اور پتریوں پر جہاں بھی دیرے میں ان کا گھر بنا وہ بھی گھر انہوں نے اپنے پیسے سے جمین خریدی ہے اور اپنے پیسے سے بنایا گیا ہے کہیں بھی دیرے کا اس میں انوالمنٹ نہیں ہے دیرہ ایک الگ سنستہ اور گروہ جی کا پریوار ایک اپنا پریوارک جیون اپنی محنت مسکت کی کمائی سے کیا محنت کرتے ہیں وہ دیرے میں رہ کر کیا کرتے ہیں کام نہیں کرتے کچھ وہ کیا کام کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے بتائیں لوگوں کو بتائیں کیا کام کرتے ہیں ابھی آپ نے کھیتی باڑی ہے کہاں دیرے کے اندر دیرے کے باہر گروہ سر موڑیا سے گروہ جی ہے آپ کو پسا گنگا مدر سے گروہ میں آپ سے جو سوال پوچھ رہی ہوں آپ اس کا جواب دیتے ہیں آپ بیتو کے جواب دیتے ہیں آپ اس طرح سے جواب مت دیا کریے آپ کو سوال صحیح نہیں لگ رہا آپ کہہ دیجئے آپ کے پاس جواب دیتے ہیں آپ کو نہیں جواب دینا میں نے آپ سے پوچھا ان کا پریوار میں نے رامرحیم کے بارے میں بلا کیوں دیرے کے پیسے سے آپ جھوٹ بل رہے ہیں آپ جھوٹ بل رہا ہے دیرے کے پیسے سے بڑی بڑی گاریا دیرے کے پیسے سے خریدی گئی بڑی بڑی گاریا آپ بتائیے کہہ سے خریدیز بڑی شکر میرے کے پیسے دیرے کے پیسے سے خریدی بڑی بڑی گاڑیوں اور پلوے بھی برائیں بیسک بیسک وہاں پہ سنگت کی بیکٹریہ ہے میں نے صرف آپ سے اتنا ہی پوچھا تھا آپ اس کا جواب دیجئے میں نے آپ سے ایدہ سوال پوچھا تھا کیا کام کرتے آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے میں نے آپ سے ایدہ سوال پوچھا تھا میں نے آپ سے سیدھا ایک سوال پوچھا کیا کام کرتے ہیں آپ اس کے لئے اتنا لمبا آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں آپ جواب دیجئے میں نے آپ کو پہلا ہی سٹیٹمنٹ یہ بتایا تھا کہ گروہ جی ایک نمبردار پریوار سے ہے اور سو ایکڑ کے کاسٹکار ہیں جہاں ان کا کھیتی کا گرسر موڈیا میں اور پریوار بھی پریوار ان کا ڈیرہ بھی رہتا ہے گرسر موڈیا بھی ان کا گھر ہے دونوں جگہ ان کا گھر دونوں جگہ ان کا کام ہے ایک منٹ مجھے سندیج بھی سے بڑا لوجیکل بات کرنی ٹھیک ہے سو ایکڑ کے وہ کاسٹکار ہو سکتے ہیں سو ایکڑ کی کمائی میں وہ بڑی مری گاڑیاں خرید سکتے ہیں ویدیشی گاڑیاں خرید سکتے ہیں فلمیں بنا سکتے ہیں یہ سندیج کی پاس اس طرح کی گنام میں جانکاری ہوگی چلی جیگہ چلی جیگہ تو اس کے پیسے سے آپ کچھ جاتے ہو نہیں جاتے ہو کہیں سر سر نہیں چندرہ بہت ہوشی آرہ ہے اگر آپ اس ترس کے چیئر پرسن ہو تو دوسرے کو دے ہوگا آپ کی مرضی ہے آپ کی مرضی ہے کس کے نام پہ چل رہا سمیرہ جی سندیب جی دیکھیں کسی میرے نام پہ چل رہا کسی اے رو گے رو گے نام پہ چل رہا کسی اے رو گے رو گے نام پہ چل رہا کیسے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے اس میں کوئی دخل اندازی نہیں چکتے ہیں لیکن آپ بھول رہے بھولائی کے کام میں دیرا کا پیسہ لگی آپ اس طرح پڑھنگی جی جنگ شروع ہو گئی ہے اب اس میں اس میں حقت کہاں ہے بھارت میں ایسے بہت سارے انترکات آتا ہے تو سرکاری ویوستہوں کے انوزار سے ان کو کاری کرنا چاہیے سب سے پہلی آوشکتہ ہے کہ سرکار کیا کر رہی تھی ریجسٹرار اور ٹرسٹ جو ہیں ان کے اوپر اگر کوئی ویکتی اس پرکار سے کارے کر رہا ہے اپنے نام سے ملک کوئی گاڑی خرید رہا ہے کچھ خرید رہا ہے تو ریجسٹرار اور ٹرسٹ ultimately جیسے ٹرسٹ کے سمست جو ہوتے ہیں مالک جو ہے وہ ریجسٹرار اور ٹرسٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا اس کی مالک ہے انجیو چلانے کے لیے وہ سنستہ کچھ بناتا ہے جو سیٹلر ہوتا ہے بناتا ہے لیکن ultimately جو accountability ہے جو monitoring کرے گا اس کو ریسٹرار اور ٹرسٹ کرے گا تو سرکار کو اس دائیت کو نبھانا چاہیے یا سرکار اپنے دائیت کو ڈنگ سے نبھا نہیں رہی ہے اسی کارن سے اتنے بڑے بڑے organizations کے انجیو کے نام پر اتنے بڑی بڑی غلط کارے جو ہم کہتے ہیں جو بھی کام ہو جاتے ہیں یعنی ٹرسٹ بنے تھے آج سماجی کرے گا تو سب چیز دیکھنے کے لیے سرکاری تنتر جو ہے جو اتنے ورشوں سے کارے کر رہا ہے وہ لگتا ہے ٹھیک نہیں کارے کر رہا ہے اور سب سے پہلے بات کہ آج کسی پر بھی allegation لگ جاتا ہے allegation پروو ہو جاتے ہیں چار شیٹ ہو جاتی چار شیٹ کے بعد lower court اس کو accuse بنا دیتی ہے اور جیسے ابھی رامپال کے case میں کیا ہوا کہ accuse ہو گئے اور 2008 میں accuse کیا 2012 میں ایکویٹ ہو گئے تو پہلے تو سب سے پہلے نائی پرکریہ کو صدر بنائی ہے اور چونٹ بسین لیے لیکن اگر بہت سارا معاملہ بھی ہم آلک چھوڑ دیں کہ وہ جیل گئے ہیں چھوٹ جائیں گے اب آگے court سے بری ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے وہ تو قانونی پرکریہ ہے لیکن NGO یا ٹرسٹ چلانے کی بھی تو کوئی طریقہ ہے جس کے بات کر رہے ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے نا اسے اپنی اپنی پرسنل سمپتھی کی طرح اس پیسے کو بڑا نہیں سکتے کرسٹ کا کوئی اورگنائز چلانے والا مالک نہیں ہو سکتا مالک کی طرح بیوار نہیں کر سکتا آپ یہ مانگے چلی ٹرسٹ میں جو بھی ایک بھی ٹرسٹی ہے وہ جو سنکھیا پیسہ ہے وہ اس کے اپنے اپنے اپیوک کے لیے نہیں ہے وہ کیوال ایک نمائندہ ہے اس میرا جیسے چاہے استعمال کر لیں میں نے یعنی کا سو میرا جیسے چاہے آپ ترک کو غلط مک لے جائیے حقیقت انٹرٹینمنٹ ایک کمپنی ہے جس کے بینر تلے فلمیں بنتی ہیں وہ دیرہ سے سمبندیت نہیں ہے ایک پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی ہے آپ کی جانکاری کو بتا دوں جس میں گروہ جی اس سے چارج کر کے دوسری بات آپ کو بتا دوں گرداستور جی کچھ کہہ رہا ہے گرداستور جی کو تو کچھ پتا نہیں ہے افلا تو نہیں بولیں گے انہیں کچھ پتا ہوتا ہے بلکل دیرہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے میری سمیرا جی میری بات چھوڑی گے میں تارکیق بات کر رہا ہوں وہاں پر جتنی بھی کام ہے دیرہ میں مانوتا بھلائی کے آپ دیرہ میں رہا سامنگری کے بھرپ پڑ جائے بھوپم پا جائے کوئی سوال نہیں ہوتا رہے ایس تو تیس مانوتا کے کام میں دیرہ کے اچھے کام کے بارے میں ہم کوئی سوال نہیں بھا رہا ہے تیرے میں بہت اچھا کام ہوتا ہے وہ سنسٹ کرتی ہے ہم تو جو اس کا استعمال ہو رہا ہے جو دکھ رہا ہے جس طرح کی گاڑی آئے نہیں وہ غلط خبر دکھا رہی ہے پیسہ کچھ نہیں ہو رہا اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ پیسہ کس طرح سے استعمال ہو رہا کہاں سے آ رہا ہے گرداز تورجی اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں پھر جوار آدف جی کا میں جواب لوں گی گرداز تورجی کا حقیقت انٹرٹینمنٹ ہے اور وہاں سے وہاں پیسہ آتا ہے وہ اس کا دیرے سے کوئی لے رہا دے نہیں ہے پر اکی جانکاری جو فلم بنانے والی کمپنی کے اندر کاسٹریڈ کیے ہوئے سادھوں ہیں اور بلکل یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ الگ کمپنی ہے الگ کمپنی نہیں ہے وہ پورا کا پورا دیرے کا ایک بنایا ہوا گینگ ہے جو اس طرح کا نام لے کر کہ وہ پیسے کمپنی کماتی ہے کمپنی سب دیرے کی فرجی کمپنی ہے کمپنی کے وہ لوگ ہیں جو دیرے کے اندر سادھوں ہیں جب لگ رہا ہے آدمی آپ فرجی بول رہے گینگ بول رہے کیسے سبیوز کر رہے آپ ہو کون کس طرح کی باسا یوز کر رہے آپ گینگ چلتے ہیں دیرے میں بلکل گینگ گینگ کیا ہوتا ہے گینگ چلاتا ہوں گے آپ تورجی آپ گینگ ایسٹر ہو سکتے ہیں دیرے میں کل گینی ہو بھکتوں کام لائے آپ جیسے بھدوڑے میئے واندھے آپ جیسے بھدوڑے میئے łBI مشھرا جی مشھرا جی مشھرا جی مشھرا جی مشھرا جی کرنی völیج حلی اللہ درماغ کوئی بھی آکھشہ پلگا سکتا ہے اگلاغ اور مریادہ آپ مریادہ نہیں کیا آپام صدی اللہ علیہ وسلم بولنا اس طرح سے بولنا تو میں اور بات ٹیج بولنا نہیں نہیں یہی سکتا ہے آپ گروہ کس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں سر سندیب جی ایک در کو جنگ بولو گے شانتی کچھ بھی اپنے دنے کا کتنا نقصان ہوگا ہے میں جنگ نہیں بات کرنا دوں گا سندیب جی پانی پیجے تھوڑا شان تو جائیے شان تو جائیے آپ کو شاب دیکھ ہنسا بھی نہیں کرنی چاہیے ہنسا کرنے کا بہت نقصان جھیل رہا ہے اس طرح کے آروپوں میں مد گھریے دوبارے ہیں جوار یادف جی لیکن کس طرح کا ٹرسٹ چل رہا ہے جو بکر مدیتے سوال اٹھانے وہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے سرکار کیا اسی وجہ سے اس طرح کے کسی ٹرسٹ میں اینجو میں دخل اندازی نہیں کرتی کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے ایک بڑا ووٹ بینک اس کے ساتھ جڑا ہوگا ہے دیکھیں ہائیانا کی سرکار نیم اور کانون کے تہر کاروائی کرتی ہے ووٹ بینک کی راجنیتی آج تک دوسری پارٹیاں کرتی لیے باتیں جیسے پارٹی نے کبھی اس طرح کی راجتی نہیں کی اگر ووٹ بینک کی ہمیں چنطہ ہوتی تو ڈیڑا پرموک کے اوپر یہ کاروائی نہیں ہوتی اور اس کے بعد جو سخت رکھ بھاڑپا سرکار نے اٹھایا وہ نہیں اٹھاتی کسی بھی سنسطہ کچھ ہے آپ اس کو انجیو کہہ لی جیے اس کو انیس سنسطہ کہہ لی جیے اس کو چلانے کے کچھ نیم اور کارتے ہیں وہ وہاں کے لوگ تیہ کرتے ہیں میں کیونکہ پرموک کی بات نہیں کر رہا کسی بھی سنسطہ میں اگر کوئی سنسطہ یہ تیہ کرتی ہے کہ میرے پرموک کے لیے میرے ڈیڑے کے لیے یہ گاریاں چاہیے تو وہ سنسطہ اس میں گاری لے سکتی ہے وہ بیکٹی کی گاری نہیں ہوگی وہ سنسطہ کی گاری ہوگی اس کا اپیاب ہم بھلے ہی قانونن اور نیموں کے تحت اس کام کو کریں لیکن سمجھتی ہے ڈی ایم ڈی ڈابلو مرسیڈیز بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑی بڑی ودیشی گاڑیاں لاکر اپنے شوق کے لیے اسے کھڑا کر لیں اور اس کو کہیں کہ یہ صرف ڈیرہ پرموک کے استعمال کے لیے ہے تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں بھلے ہی آپ اسے نیم کے تحت کر رہے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ نیموں کا اُلنگن ہے کہیں نہ کہیں جس طرح سے trust چلنا چاہیے دیکھیں آپ کے انجیوز چلانے کے لیے اوپر انکرم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے کہاں کیا ریٹن جا رہی ہے ایک سادھاران آدمی کچھ غلط چیز لے لیتا ہے تو انکرم ٹیکس ڈپار پتہ نہیں کتنی فائریں کھول دیتا ہے کتنے سکروٹنی کیس پس جاتے ہیں اور اتنے بڑے اوگنیشن کے اوپر کیسے کارے ہو رہا ہے کیسے کیسے کارے کیے گئے ہوں گے انکرم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بھی کیا کرتا رہا وہ سب بھی چیزیں سرکار کے دائیت کے عرصار پچھلے ایک دن میں تو بنی نہیں یہ چیزیں پچھلے بہت ساری سرکاریں رہی ہیں ان سب کا دائیت پر آتا ان سب کا دائیت پر آتا وہ تمام لوگ ہیں کسے سالوں میں یہ اوگنیشن بنے ہیں ایسے ایک نہیں ہیں سب ایسے بہت سارے ہیں اور اس سے بھی بڑا سوالی ہے جب پکڑے جاتے ہیں تو سب سرکار کو لگتا ہے کہ یہاں پر عوید قبضہ کیا تھا یہاں پر عوید دروازہ بنایا تھا یہاں پر عوید کام کیا تھا لیکن اس کے پہلے ڈیرے کی دولت بابا کی اب بھکتوں کی ڈیرے کی سمپتی کیسے بنی بابا کی پپوتی اس پر چرچہ کر رہے ہیں لگاتار ہمارے ساتھ مہمان بنے ہوئے ہیں گردا ستور جی لگاتار آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور یہ چرچہ بھی ہے اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو سمپتی سوپنے والے ہیں گرمیت رامرحیم لیکن یہاں بیٹھے ڈیرے کی پروکتہ اس بات سے صاف طور پر انکار کر رہے ہیں بلکل یہ تو ہر بات کے لیے انکار کرتے آئے ہیں آپ تک اور کسی بھی بات کا جواب نہیں ہے کسی بھی سوال کا ان کے پاس جواب نہیں ہے گرمیت رامرحیم کے دونوں بیٹیاں اور بیٹے کے ہی وہاں پہ جتنی بھی فیکٹری ہیں ان کے اندر حصہ ڈالا گیا ہے وہاں پہ کوٹھیوں کا لاکھوں روپے بل آتا ہے یہ ایک سو کلے کی جمین کے مالک لاکھوں روپے پر منت بجلی کا بل نہیں دے سکتے اور ان کے وہاں پہ جتنے بھی سادو لگائیں گے ہیں وہ بھی کاسٹڈڈ ہیں جو جسمیت کی سیوا کرتے ہیں وہ بھی کاسٹڈڈ سادو وہاں پہ سیوا کرتے ہیں اور گرمیت رامرحیم نے اپنی نیجی پروپٹی بنا کے رکھ دیا ہے اس ڈیرہ سچا سودا کو اور جو ان کے انیائی ہیں اور جو سادو ہیں ان کو پرماتما کی بھکتی کے لیے آئے تھے ان کو صرف اور صرف ان کا سیوک بنا کے رکھ دیا ہے ڈیرہ سرب کی جو سوال پھوچھنے کے لئے سنڈیب جی مریادہ بنائے رکھیں چرچہ کی مرłąمنون میں آپ کو جواب دینے کا موقع دوں گی جب میں آپ تک آنگی تو آپ جواب دیجئے گا جو گرداز تور آپ پر آروپ لگا رہے ہیں ڈیرے پر آروپ لگا رہے ہیں اس کا جواب آپ تب دیجئے گا لیکن بکرمہ دیتی اس پر کچھ کہنا چاہتا ہے بکرمہ دیتی آج بہت زیادہ ہے میں کسی کے پکش میں بات نہیں کر رہا ہوں ابھی ایک جو ہائی کوٹ کے جج اپوائنٹ کیے گئے تھے وہاں پر ایسا انسپیکشن کے لیے ایک ریپورٹ آئی تھی ایک بار کے اندر کی مہا پر ایسا کچھ بھی سمان نہیں ملا جو جس پہ اکشیب لگا سکے انویسٹیگیشن ریپورٹ آنے دیں پروپرلی اس کے بعد کیونکہ آج میڈیل ٹرائل جس پر کار سے چل رہا ہے کسی بھی اورگنیشن کے بارے میں وہ اس پر کار سے کرنا ٹھیک نہیں ہوگا میں کہوں گا پہلے let the investigation پروپرلی اگر جو بھی ہے آجائے ہائی کوٹ نے بھی ایک نومینٹ کیا ہے لیکن ابھی ہم جس سمپتھی کی بات کر رہے ہیں اس میں تو کچھ allegation نہیں ہے یہ تو آپ استعمال کر رہے ہیں بلکل یہ غلط ہے ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ دیرے میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کی بات تو نہیں کر رہا ہے یہاں پر تو ہم سمپتھی کی بات کر رہے اور کس طرح آپ نے دیرے کی سمپتھی کا استعمال ہو رہا ہے اور اس کو سچ کا سچ سامنے لانے کا پریاس کرنا چاہیے اس کو پریدار کو بارٹی کی موشش ہے جی آپ بولیے صدیب جی کہ مانینی اچھی نیالے کا آپ نے سمیرا جی آئی کوٹ کا عورت پڑھا ہوگا اس میں کوٹ نے یہ کہا ہے کہ دیرے کی ایک سمپتھی نہ کسی کو ٹرانسفر کی جا سکتی ہے نہ بیچی جا سکتی کم سے کم یہ بکمہ دیتی جی کی بڑیا بات کہہ رہے ہیں آدھیس تو آنے دو مانینی نیالے کا اس سے پہلے ہی آپ لوگ اس طرح کی خبروں کو پرچار پرسار کر بھی کیوں رہے ایک بات اور سمجھنے کا پریاس کرنا چاہیے ہم کو کہ آج جتنے بھی جتنے ڈیرے ہیں آشنا میں ان کے اندر پریوارک موستہ نہیں چلنی چاہیے پریوارک موستہوں کی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ کوئی ایسا گدھی جب تک یہ موستہ نہیں ملے گی جب جو پرمپرا چل کے آئی ہے جو پرمپرا چل کے آئی ہے اس پرمپرا کا نرواہ کرنے کی اپیکشہ ہر ویکتی کو رہتی ہے اور آکشہ پہ اسی لئے لگ رہے ہیں کہ وہ پرمپرا کا نرواہ نہیں کیا جا رہا کہ جو جس پرکار سے جتنیا جس کو ملی ہے وہ نہیں پرمپرا ہے یہ سنیے 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 کیا سوال اس وجہ سے اٹھ رہے ہیں کیونکہ دیرے کی پیسے کا استعمال کیا جا رہا تھا فلم بنانے کے لئے دیرے کی پیسے کا استعمال ہو رہا تھا بڑی بڑی کاریاں خریدنے کے لئے بومبے جانے کے لئے ممبئی میں جا کے ہوتیل میں رکھ کر جم کرنے کے لئے یہ سب جو کر رہے تھے بابا رام رہیم اب اپنے لئے کر رہے تھے ان کا پریوار پورا وہاں رہتا ہے ان کا پریوار دیرے کی سمپتی کا استعمال کرتا ہے اور اب اسی وجہ سے چرچا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنا اترا دھکاری بنانا چاہتے ہیں گردی دینا چاہتے ہیں اس میں کہاں سے بھکتی کی بات آئی سمیرہ جی ایک اپنا ریپورٹر بھگوان جی کے پاس بھیج دو اور بھگوان جی سے بائٹ لے کے چلے آئے اور بھگوان جی ہی کہیں گے تب ہی آپ مانوگی جسمید جی کا پریس نوٹ آگیا انہوں نے منہ کر دیا میں پروکتہ بیٹھا ہوں میں نے منہ کر دیا اب سمیرہ جی خدا کے پاس اپنا ایک ریپورٹر بھیجئے اور خدا خدا کے اس بات کی گواہی دے کہ جسمید جی کو پروپرٹی نہیں دے رہی نہیں لینا چاہ رہے تب ہی آپ کو اتمنان ہوگا میں اس بات کو کہہ رہا ہوں جسمید جی آپ کو کہہ رہے پورا دیرہ کہہ رہا آپ نہیں مان رہی پتہ نہیں آپ کیسے مانیں گے رام جانے ٹھیک ہے آپ نے وہ بات تو پہلے بھی کہہ دی تھی لیکن میں تو اس سے آگے بھی سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کس طرح سے ہو رہا تھا دیرے کی سمپتی کا استعمال اپنے نجی فائدے کے لیے یا آپ نے نجی کام کے لیے میں نے آپ کے ہر سوال پر یہی کہا نہیں ہوا کیسے یہ جو دیرے ہیں اس طرح کے جو آشرم ہیں جو تمام لوگ جن کے اوپر آروپ لگیا اور جیلوں میں بن ہے وہ اپنے پریواروں کو کیسے ان دیروں میں رکھتے ہیں اور ان کو سمپتی دیتے ہیں یا اس میں حصے داری دیتے ہیں یہ بھکتوں کے ساتھ کیا تھگی نہیں ہے سمیرہ جی بلکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ اگر ٹرسٹ ہے تو ٹرسٹ میں بھکتی کا کام یوگ کا دھیان کا پوجا پاٹ کا ہی کام ہونا چاہیے انڈسٹی وہاں نہیں ہونی چاہیے لیکن انڈسٹی نہیں ہونی چاہیے مارکٹنگ کوئی نہیں ہونی چاہیے اگر یہ سب ہوتا ہے تو پھر دندہ ہو گیا پھر وہ ٹرسٹ نہیں رہا اور پھر وہ جو آستھا کا کیندر وہ نہیں رہ پاتا